پیرا اولیمپکس انتراشتریہ در پر کھیلے جانے والے گیمز ہیں جن میں وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جن کی باڈی کے کچھ پارٹس مسنگ ہو اس سال ان گیمز میں بھارت کے 56 پیرا ایتھلیٹس نے حصہ لیا تھا اتنے سارے پیرا ایتھلیٹس نے پہلی بار حصہ لیا تھا اس سے پہلے 2016 کے پیرا اولیمپکس میں بھارت کے 19 پیرا ایتھلیٹس نے حصہ لیا تھا اور اس سال بھارت نے پورے 19 میڈلز جیت کر اتحاس رچ دیا ہے آج تک بھارت نے اتنے سارے میڈلز پیرا اولیمپکس میں نہیں جیتے تھے اس سے پہلے تک بھارت نے ٹوٹل 12 میڈلز جیتے تھے پیرا اولیمپکس میں ان 19 میڈلز میں 5 گولڈ, 8 سلور اور 6 برونز میڈلز ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے میڈلز جیتے اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اپنی لیکھرا نے شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیتا ہے اپنی لیکھرا نے 30 آگست کو اتحاس رچ دیا تھا بھارت کی پہلی مہلا بن کے جنہوں نے پیرا اولیمپکس میں گولڈ میڈل جیتا اور اس کے ساتھ وہ بھارت کی فورت ایٹلیٹ بنی پیرا اولیمپکس میں گولڈ جیتنے والی ملی گانت پیٹ کر دیو اندر ججاریا اور مریابپن تھنگا بیل کے بعد کار ایکسیڈنٹ میں سپائنل کارڈ انجری کے بعد بھی 19 سال کی اپنی لیکھرا نے پیرا اولیمپکس میں گولڈ میڈل جیتا سمیت انتل نے منز جابلن تھرو میں گولڈ میڈل جیتا سمیت انتل نے اپنا ہی ورلڈ ریکارڈ توڑ کر گولڈ میڈل حاصل کیا 23 ورش یہ سمیت نے 66.95 میٹر تھرو کے ساتھ شروعات کی انہوں نے 62.88 میٹر سے اپنے پہلے وشو ریکارڈ کو توڑا سمیت انتل نے اپنے دوسرے پریاس میں ایک بار پھر 68.08 میٹر تھرو کے ساتھ ایک نیا وشو ریکارڈ بنا لیا 2015 میں ہوئے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے ایک پیر کو ایمپیوٹیٹ کرنا پڑا اس کے بعد بھی پروسٹیٹک لیک کی مدد سے انہوں نے اپنے پہلے ہی پارالیمپکس میں گولڈ میڈل جیتا منیش نروال نے منز 50 پسٹل میں گولڈ میڈل جیتا ان کا رائٹ ہانڈ ایمپیرڈ ہے اور وہ فوٹبالر بننا چاہتے تھے لیکن بن نہیں پائے پرمود بھگت نے منز سنگل بیڈمنٹن میں گولڈ میڈل جیتا یہ بھارت کا بیڈمنٹن میں پہلا میڈل تھا پیارالیمپک گیمز کا لیفٹ پیر میں پولیو ہونے کے بعد بھی انہوں نے بھارت کے لیے میڈل جیتا پریشنا ناغر نے منز سنگل بیڈمنٹن میں گولڈ میڈل جیتا ہے ہائٹ چھوٹی ہونے کے بعد بھی یہ انڈیا کے لیے بیڈمنٹن میں دوسرا میڈل لائے انہیں پیارا بیڈمنٹن منز سنگل میں ورلڈ میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے سہاس یتی راج نے بیڈمنٹن منز سنگل میں سلبر میڈل جیتا سہاس یتی راج پہلے آئی اے ایس آفیسر بنے جنہوں نے ٹوکیو پیرالیمپکس میں سلبر میڈل جیتا ان کا انکل ایمپیرمنٹ ان کو اپنا پیشن فالو کرنے سے نہیں روک پایا پرابین کمار نے ہائے جمپ میں سلبر میڈل جیتا ہے ان کی ڈسیبیلیٹی جو جنم سے ہے ان کے ہبز کو لیفٹ لیگ سے جونے والی بونز کو پربابت کرتی ہیں پر اس ڈسیبیلیٹی کے باوجود انہوں نے اپنے پہلے ہی پیرالیمپکس میں اٹھارہ سال کی عمر میں سلبر میڈل جیتا اور اس کے ساتھ وہ بھارت کے سب سے ینگ میڈلسٹ بن گئے بھاوینہ پٹیل نے ٹیبل ٹینس میں سلبر میڈل جیتا ہے بھاوینہ پٹیل پہلی ٹیبل ٹینس پلیئر بنی جو بھارت کے لیے پیارہ اولمپکس میں سلبر میڈل لائیں بھاوینہ پٹیل کو بارہ مہینے کی عمر میں پولیو ہو گیا تھا پر اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت دکھائی اور میڈل جیتا جو بہت گرف کی بات ہے مریہ پنتھینگا والو نے ہائے جمپ میں سلبر میڈل جیتا ہے پانچ سال کی عمر میں ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا رائٹ لیک پوری طریقے سے کرش ہو گیا تھا پر اس کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور سپورچ میں آئے اور ٹوکیو پیارہ اولمپکس میں سلبر میڈل جیت کر دکھا دیویندر جزاریا نے مینس جاولین تھرو میں سلبر میڈل جیتا ہے دیویندر جزاریا دوسرے بھارتیہ کھلاری بنے جوگندر سنگھ کے بعد جنہوں نے پیارہ اولمپکس میں تین میڈل جیتے ہیں آج سال کی عمر میں ان کے لیفٹ آم کو امپیوٹیٹ کرنا پڑا ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پر ان کی اس ڈس ایبیلٹی نے ان کو مایوس نہیں کیا اور آگے بڑھنے کے لیے پروتصاہت کیا یوگیش کتھونیا نے ڈسکس تھرو میں سلبر میڈل جیتا ہے آج سال کی عمر میں ان کو پارالیٹک اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے ان کے لیمز میں کوارڈینیشن پرابلم ہو گئی پر اس ڈس ایبیلٹی کے بعد بھی انہوں نے اپنا پاشن فالو کیا اور ٹوکیو پیارہ اولمپکس میں سلبر میڈل جیتا اور ایک نیا ریکارڈ بنا لیا نشاد کمار نے ہائی جمپ میں سلبر میڈل جیتا ہے آج سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنا رائٹ ہانڈ کھو دیا تھا ایک ایکسیڈنٹ میں اور آج 21 سال کی عمر میں انہوں نے سلبر میڈل جیت کر دکھا دیا اپنی ڈس ایبیلٹی کے بعد بھی سنگ راج ادانہ نے مکس 50 میٹر اے پسٹل میں سلبر میڈل جیتا ہے ان کو بچپن سے پولیو ہے پر اس سے ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا اور ایک اتحاس رچ دیا منور سرکار نے منز سنگلز بیڈمنٹن میں برونز میڈل جیتا ہے ایک سال کی عمر میں ان کو لور لیمب ایمپیئرمنٹ ہو گیا تھا پر انہوں نے اپنی ڈس ایبیلٹی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور ٹوکیو پیرا اولمپکس میں حصہ لیا اور برونز میڈل جیت کے دکھا دیا سندر سنگلز نے منز جیولنٹ رو میں برونز میڈل جیتا ہے 2015 میں ان کا لیفٹ ہانڈ پہ میٹل شیٹ گر گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنا لیفٹ ہانڈ کھونا پڑا اپنی اس ڈس ایبیلٹی کو نظر انداز کر کے وہ سپورٹس میں آئے اور پچیس سال کی عمر میں برونز میڈل جیتا ہروندر سنگل نے منز انیویجول ریکرب آرچری میں برونز میڈل جیتا ہے 18 مہینے کی عمر میں ان کے لیفٹ لیگ میں امپیورمنٹ ہو گیا تھا پر اس سے وہ رکے نہیں اور آرچری میں پہلا میڈل لائے ٹوکیو پیرا اولمپکس میں اپنے اس جذبے سے ہروندر سنگل نے آرچری میں ایک نیا کھاتا کھول دیا شرط کمار نے ہائے جمپ میں برونز میڈل جیتا ہے دو سال کی عمر میں ان کے لیفٹ لیگ میں پیرا لیسز ہو گیا تھا پر جب بھی انہوں نے اپنے دل کی سنی اور پیرا اولمپکس میں برونز میڈل جیتا اس کے ساتھ ہی شرط کمار بیہار کے پہلے پیرا اولمپک میڈلسٹ بن گئے اونی لیکھرا نے ویمنز 50 میٹر رائیفل میں برونز میڈل جیتا ہے اونی لیکھرا پہلی مہیلہ بنی ٹوکیو پیرا اولمپکس میں جنہوں نے دو میڈلز جیتے ایک گولڈ اور ایک برونز سنگ راج ادانہ نے منز 10 ایئر پسٹل میں برونز میڈل جیتا ہے سنگ راج ادانہ دوسرے پیرا اولمپین بنے ٹوکیو پیرا اولمپکس میں جنہوں نے دو میڈلز جیتے ایک سلور اور ایک برونز میڈل جیتے